ناؤں داؤں پر مشتمل قریب ساڑھے ساتھ ہزار والی آبادی کا علاقہ جو کی ڈسٹک ہیڈکوارٹر کفوارہ سے ستھر کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے علاقہ کیرن کہلاتا ہے جہاں آنے والی سڑک پہاڑوں اور لالوں سے گزرتی ہے یہاں بجلی کا کوئی معقول انتظام ہے ہی نہیں شام کے وقت صرف تین گھنٹے جنریٹ سے بجلی فراہم کی جاتی ہیں مواصعاتی نظام کے لیے ایک پرویٹ ایسٹیڈی لگی ہوئی ہے ساری جی ساری سنٹر میں صرف ایک ڈاکٹر تائینات ہے دوائیوں کا کوئی معقول انتظام ہے ہی نہیں ہاں بڑھوڑی ہاں بڑھوڑی کیا ہے ہاں جی سنگتی ہمسپتال میں ٹیکنیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایکسرے مشین پچھلے پانچ سال سے بیکار پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے واجہ رہے دوہزار بارہ میں اس گاؤں کو مارڈر ویلیج کی طور پر ترقی دینے کے لیے بارڈر ایریا ڈیولوپمنٹ پروگرم کے تحت پونے تین کروڑ روپے ایزا کیے گئے مگر زمینی سطح پہ کچھ دکھی نہیں رہا ہے کیونکہ یہاں ان پروگرم کو دیکھنے والے اعلیٰ آفیسر خود ہی لا پتا ہیں ویڈیو آفیس میں بھی تعلیٰ لگا ہوا ہے تحصیل آفیس میں بھی تعلیٰ لگا ہوا ہے لوگوں کا معنی تو ان کو ویڈیو پکا پتا ہی نہیں کی یہاں پہ ان تائنات ہے تحصیل دار کا صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ اس سال انہوں نے ایک بار یہاں دورہ کیا ہے زکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی ہماری ہائرس کنٹری جو ہے سر اس تک آنے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے سر وہاں سے یہاں تک تین گھنٹے لگتے ہیں سر ہمیں وہاں سے یہاں تک اور نہ کوئی ہمیں وہاں گاڑی ہے نہ کچھ پائدل آنا پڑتا ہے صبح وہاں سے ہم چھے بھائی نکھتے ہیں سر اور دس بھائی یہاں پہ سکول میں پہنچتے ہیں یہاں یہ بہتہ دریہ کشنگنگا کہلاتا ہے جس کی چوڑائی یہاں سے پاکستانی والے علاقے نیل ویدل تک صرف پنچاس فٹ ہیں اس علاقے میں سڑک پر چوبیس گھنٹے گاڑیاں دورتی نظر آ رہی ہیں بھیجری کی بدیاں چوبیس گھنٹے چمکتی دکھ رہی ہیں مواسطی نظام کے لیے ایک ٹاور بھی دکھ رہا ہے یہاں سے زلہ ہڈکوٹ آٹھ مقام صرف تین کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق پچھلے سال یہاں چھے لاکھ سے زائد سیاہوں نے دورا کیا ہے اپنے والے علاقے کی طرف دیکھیں جس کو حکومت ہین اپنا اٹھوٹ انگ کہلا رہا ہے یہاں بنیادی سہولیاتوں کا فکدان ہے ہم دیکھتے ہیں بھیج میں دریا ہے سامنے وہ ہوتل پر بیٹھتے ہیں چلتے ہیں اورٹیں ان کی بچے ان کے گاڑیاں ان کی چلتے ہیں رات ہے یا دن ہے ان کی گاڑیاں گر گر گاڑی پہنچتی ہیں ان کو روڑ ہے یہاں ہمیں چلنے کا راستہ نہیں ہے اس وقت تک ہمارے ڈی سی صاحب میں یا ہماری گوھر میں نے پول کے انتظام نہیں کہا سکا کیوں نہیں کیا کیا اٹھوٹ انگ ایسا ہی ہوتا ہے حکومت ہند اور ریاستی حکومت کو چاہے کہ اس علاقے کی طرف پھوری طور تواجہ دے تاکہ یہاں کے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے میں ہوں پیر ازھر لائن آف کنٹرول کیرن کفوارا سے کشمیر انہر کے لیے تاکہ یہاں کے لیے